اگر آپ کو خدا نے ایک رتبہ دی ہے اس طریقے کی باتیں نہ کریں اور آپ دوسرے طرف کہہ رہے ہیں کہ وہاں میں نے پندرہ سو خاندانوں کو بچانا تھا میں کیوں اس کے ساتھ کھڑا جاؤں وہاں فلان تنظیم کے لوگ اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈر کے مطلب کے یہ بیان دے رہے ہیں آپ نے ڈر کے جو تیرونیٹر لیٹر جاری کروایا ہے اس کا مطلب تو صاف بات تو یہ ہوگی نا کیونکہ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے آپ یہ دیکھیں پچھلے سال جو ہے ایک مدرسے کے اندر ایک بچے کے ساتھ زیادتی کا کیس ہوا تو وہ مدرسے والے پورے اپنے اس مذہبی رہنمہ کے ساتھ کھڑے ہوگئے ابھی دو دن دن پہلے ایک مدرسے کے اندر ایک بچے کو تشدد سے مار دیا گیا ہے اس کے عزیز کی ویڈیو آئی ہے کہ یہ ہمیں دباؤ ڈالا جائے گا آپ فی آنے کر رہے ہیں وہاں ہم یہ کر دیں گے ہوئے ہیں وہ اس مذہبی رہنمہ کے ساتھ پورا مدرسہ کھڑا رہا ہے یہاں تو پادی صاحب نے ایسا کیا پادری یہ صاحب مظلوم ہیں اور آپ یہ ہیں ان کو ٹرمینیٹر لیٹر دے بقائدہ ان کی نکلیں اتار رہے ہیں کہ وہ اس طرح ٹیڑا مو کر رہے ہیں یہ آپ بتا ہے یہ ایک مذہبی رہنمہ کو یہ شعبہ دیتا ہے آپ بڑے ہیں آپ باپ ہیں اب کیا باپ کسی بیٹے کے لیے اس طرح کی باتیں کرے گا اس طرح کا لہجہ کرے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاسی ہو مذہبی ہو جو لوگ قربانی نہیں دے سکتے جو دباؤ برداش نہیں کرتے تو اپنی سیٹ سے ہڑ جائیں دوسروں کا موقع دیں آپ اگر یہ دباؤ برداش نہیں کر سکتے تھے تو آپ ہڑ جاتے آپ نے جو ایٹرنیٹر لیٹر جاری گیا وہ بالکل ایسے پولیس کی طرف سے چلان پیش کیا گیا اب اس کی ورڈک دیکھیں آپ کو تو چاہیے کہ ابھی میں سمجھ دوں کہ انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ آپ رزائن کریں یا آپ کہیں کہ میں نے اس پر دباؤ ڈالا تھا آپ تو پولیس کی زبان ہو رہے آپ دوسری طرح دیکھیں لوگوں کے کتنے 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 بڑے بڑے کانٹ ہو گئے لیکن وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے گا اپنے مذہبی رہنما کے ساتھ وہ نہیں کہا کہ یہ ہم پیچھے ہڑی آئیں گے تو آپ اپنے بندے کو جو ایک نہتا ہے ایک پیرالائز ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے تو پولیس پھر بھی اس طریقے کا روئیہ نہیں اپنا سکتی جس طریقے کے پولیس نے روئیہ اپنایا ہے پولیس پھر بھی اس طریقے سے نہیں کر سکتی اور مجھے دکھ ہے افسوس ہے کہ پاسی صاحب جیل کے اندر ہیں کس حال میں ہوں گے کیا ہوگا ان کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس بندے نے بائی مل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بات کر لی تو پھر اس کے بعد آگے کیا رہ جاتے ہیں وہ بندہ جیل پولیس کا سٹڈی کے اندر بھی خدا کی حمد کے تغییدگار ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ایسا ہیڈ آف ڈی چرچ آپ کا کام نہیں ہے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے آپ پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ مولویوں سے سبق سیکھ لیں پازی صاحب کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیسے کھڑے کہ اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑے اور آپ نے بلکل بیار و مددگار پازی وکی کو چھوڑ دیا جو کہ میں سمجھ دوں بڑا افسوس ناک ہے اس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور اب بھی موقع ہے کہ آپ پازی وکی کے ساتھ کھڑے ہو اور آپ نہ ڈریں اگر آپ نے ڈرنے تو آپ خدا کے خادم کیسے ہیں ایک کرسچن تو ڈرتے ہی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں ہم 98% ہیں 98% وہ لوگ ہیں 2% ہم لوگ ہیں اور بھائی ہم نے کب لڑا ہے